بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ نہائیتی مزیدار سموکی چکر پوٹیٹو کی ریسپی شیئر کروں گی جس کو بنانا بہت آسان ہے آپ کو بھوک لگی ہے جلدی سے چکر منگوائیں اور یہ والی ریسپی ضرور ٹرائی کریں تو مجھے امید ہے آپ ویڈیو کو پورا واج کریں گی اب اگر آپ کو میری یہ والی ریسپی اچھی لگ دیا تو پلیز میرے چینل کو لائک کریں اور جو میرے چینل پر نہیں ہے وہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنی فرنج اور فیملی کے ساتھ شیئر بھی کریں چلے جی اب ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے چکر منگوائیں لے لیا ہے ون کے جی اور اس کے نارمل سائز کے ہم نے اپیس کروا لیے ہیں تو اب ہم اس میں ایڈ کریں گے کوٹوی لال مرچ ہاف ٹیبل سپون لال مرچ پاودر ہاف ٹیبل سپون اور اب ہم اس میں ایڈ کر دیں گے تندوری مسالہ ٹو ٹیبل سپون تندوری مسالہ اب کسی بھی برینڈ کا یوز کر سکتے ہیں نمک ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹیبل سپون نمک آپ اپنے تیسٹ کے مطابق کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں تھوڑا سا فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے وائٹ ویننگر ہاف کپ یعنی سرکہ ہم ہاف کپ یوز کریں گے اور سرکہ کو ڈال کے ہم نے اس کو اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ جتنا بھی ہم نے مسالہ ڈالیا ہے وہ سارا چکن پر اچھے سے لگ جائے تمام سالکہ ہم نے چکن میں اچھے سے مرینڈ کر لیا ہے اور ماشا لے سے اس کا کلر بھی بہت خوبصورت آیا اب ہم اس میں ایڈ کریں گے آلو آلو میں نے تقریبا لے لیے تھے پانچ اور ایک آلو کے میں نے فور پیس کر لیے تھے لمبائی میں آلو ایڈ کر کے ہم اس کو دوبارہ اچھے سے مکس کریں گے تاکہ جو مسالہ سارا آلو پہ بھی لگ جائے یہ دیکھیں سارا مسالہ آلو پہ اور چکن پہ اچھے سے لگ گیا ہے تو اب ہم اس کو تقریباً آدھے گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں گے تو اب لے لیں گے ایک کڑاہی اور اس میں ڈالیں گے 2 ٹیبل سپون آل آل ہم نے اس میں تھوڑا سے یوز کرنے چکن بھی اچھے سے میرینیٹ ہو گیا ہے تو اب ہم سب سے پہلے آل کو گرم کریں گے اور اس میں چکن کے پیس ون بائی ون ہم اس کو رکھتے جائیں گے چکن کے تمام پیسز کو تیل گا کے ہم نے کڑاہی میں ایڈ کر دیا ہے اور اب میں اس کو اوپر سے کور کر دوں گی تقریباً پانچ منٹ کے لیے تاکہ چکن اپنا پانی اچھے سے چھوڑ جائے اور فلیم کو ہم نے میڈیم رکھنا ہے چکن اپنا پانی چھوڑ چکا ہے اب ہم اس کو فل آنچ پہ تین سے چار منٹ تک اچھے سے بون لیں گے اور اب ہم اس کے اوپر تیل گا لیں گے آلو کے پیسز کی جن پر ہم نے مثالہ لگایا تھا تو ان کے ہم اچھے سے تیل گا لیں گے آلو کے پیسز کی تیل لگ گیا اور جو سرکے والا مسالہ بچ گیا تھا وہ بھی اس کے اوپر ایٹ کر دیں گے اور اس کو ہم کور کر دیں گے تقریباً بیس منٹ کے لیے لو فلیم پہ بیس منٹ گزر چکے ہیں تو اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم نے بون لینا ہے تاکہ اس کا جو پانی ہے وہ سارا خوشک ہو جائے پانی اس کا خوشک ہو گیا اب ہم اس میں ایج کر دیں گے ہاف کپ ٹوماتو کیچپ تو ٹوماتو کیچپ اپشنل ہے اگر آپ کو اس کا ذائقہ لیپسان تو آپ اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں اس کو ڈال کر ہم نے اچھے سے اس کو پھٹ سے بون لینا ہے اور ہم اس کو لو فلیم پہ پانچ منٹ کے لیے دم پہ رکھ دیں گے یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ بہت اچھا کلر آیا ہے اب اس کو سموکی فلیور دینے کے لیے ہم اس میں کوئلے کا دم دیں گے تو میں نے ایلیمونیم فلیور پہ کوئلے کو پہلے گھرم کار لیا تھا چھولے پہ اچھے سے اور اب ہم ایلیمونیم فلیور پہ کوئلہ رکھیں گے اور اس کے اوپر اوئل ڈال کے ہم اس کو اوپر سے کور کر دیں گے تاکہ جو اس کا دعا نکلے وہ اندر چکن میں جذب ہو جائے اور اس سے چکن کا ذائقہ بہت اچھا ہو جاتا ہے اور یہ دیکھیں جی ماشاءاللہ سے سموکی چکن یہاں سے آپ دعا دار چکن بھی کہہ سکتے ہیں ہماری کڑا ہی تیار ہے اس کو ہم پلیٹ میں نکال لیں گے اس کو آپ نان کے ساتھ سرک کریں چاولوں کے ساتھ سرک کریں بہت مزہ دیتی ہے میں اس کو نان کے ساتھ سرک کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں یہ بالکل اندر سے بھی گلہ ہوا ہے اور کھانے میں نہائی تھی مزے دار تو انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری آج کی ریسپی بہت پسند آئی ہوگی اور آپ نے اس کو پورا واج بھی کیا ہوگا اور اس ریسپی کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اگر آپ کو میری آج کی یہ ریسپی پسند آئی ہے تو ایک لائک تو ضرور بنتا ہے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تو انشاءاللہ ملیں گے کسی نیکسٹ ریسپی کے ساتھ دعاوں میں یاد رکھئے گا جزاک اللہ و خیرہ